بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی آپ دیکھ رہے ہیں جعفریہ ٹی وی اور آج کا ہمارا موضوع ایک افتگو ہے شب ودا دوستو میں نے کل کی مجلس میں بیان کیا تھا کہ گیارہ محرم کی رات شب دھلے پاک مستورات اسمت و تحوید صلوات اللہ علیہ مقتلگاہ میں ودا کیلئے تشریف لے آئیں آج اپنے سلسلہ بیان کو وہیں سے شروع کرتے ہوئی آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت مسائب کے ملک کی ملکہ عمل مسائب موظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہہ پاک بھائی کی لاش پر تشریف لائیں تو تمام پردہ دار آپ کے ساتھ تھے یہ آ کر پاک بھائی کے پاس کھڑی ہوئی اور آہستہ آہستہ زیانت پڑھنا شروع کی السلام علیکہ یاب عبداللہ علیہ السلام السلام علیکہ یابنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ یابنہ امیر المومنین علیہ السلام السلام علیکہ یابنہ سیدت النصال عالمین صلوات اللہ علیہہ جس وقت پاک موظمہ بی بی صلوات اللہ علیہہ نے اپنی پاک والدہ صلوات اللہ علیہہ کا اسم تلاوت فرمایا تو پاک ماں کا پیار یاد آیا خوشیوں کے موسم یاد آگئے پھر پاک موظمہ بی بی صلوات اللہ علیہہ کھڑی نہ رہ سکیں بلکہ فوراں پاک بھائی کی لاش اثر کے قریب زمین پر بیٹھ گئیں پاک بھائی کا خون علودہ سینہ جو درد کا خزینہ بنا ہوا تھا اس سینے پر اپنا سر رکھ کے آپ نے رونا شروع کر دیا اور بین کرنے لگیں اور فرمانے لگیں کہ ایک وہ وقت تھا جب میں وطن میں آباد تھی صبح و شام خوشیوں میری تحلیز پر سجدہ ریز تھی شہنشاہ وفا علیہ السلام کی سائے آتفت میں مسرتوں کی بارش برستی رہتی تھی خدا آئی جانے کہ ہمیں کس بدنظر کی نظر لگی ہے کہ آج وطن سے دوسر اس ڈراؤنے سہرہ میں اپنے بیٹوں اور بھائیوں کی لاشوں کے ترمیان اکیلی کھڑی ہوں اور کوئی دلاسہ دینے والا بھی نہیں ہے تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت امام مظلوم علیہ السلام کی لاشی عطر پر تمام پردادار موجود تھی جب تک پاگ معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہہ نے مسطورات کو اجازت نہیں دی کوئی مسطور نہ تو زمین پر پیٹھی اور نہ ہی کسی لاش پر گئی تمام مسطورات صلوات اللہ علیہ حلقہ بنا کر پاگ معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہہ کے چاروں طرف کھڑی رہیں کافی دیر تک گریہ فرمانے کے بعد پاگ معظمہ تو تمام پردادارہ نے توحید و رسالت صلوات اللہ علیہہ آپ کے حکم کی منتظر تھی کہ پاگ معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہہ حکم دے تو ہم اپنے اپنے فنزندوں اور بھائیوں کی لاشوں پر جائیں پاگ معظمہ علیہ بی بی صلوات اللہ علیہہ نے نگاہ فرمائی تو دیکھا کہ تمام پاگ معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہہ نے خاموشی سے رونے میں مصروف تھی اس وقت پاگ معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے روتے ہو یہ فرمایا کہ اب تمام مصدورات اپنے اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے ملنے کیونکہ کل ہمارے پاس شاید وقت بہت کام ہوگا بس اجازت ملنے کی دیر تھی کہ تمام پاک مصدورات صلوات اللہ علیہ نے مقتلگاہ میں بکھر گئیں کوئی مصدور کسی لاش پر گئی کوئی کسی لاش پر پہنچی ہر طرف سے درد برے بین سرائی دینے لگے جناب فضا پاک صلوات اللہ علیہ نے تمام پرداداروں کا مشاہدہ کیا ایک ایک منظر کو بہت غور سے دیکھا پھر جگر پہا ہاتھ رکھے واپس کافلہ کی سردار معظمہ علیہ بی بی صلوات اللہ علیہ کے پاس آئیں انہیں رو رو کر بتانے لگیں کہ معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ میں ابھی دیکھ کر آ رہی ہوں کہ شہزادہ علیہ السلام کی پاک والدہ معظمہ صلوات اللہ علیہ اپنے معصوم بیٹے کی بھی سر لاش کو اس انداز سے اپنی آغوش میں یہ بیٹھی ہیں کہ جس طرح انہیں دونت پلاتے وقت اپنی آغوش میں سجاتی تھی اور انہیں اپنے سینے سے لگا کر لونے کی سنانے میں مصروف ہیں ان کے چہرائے اقتص پر موت کی زردی چھا چکی ہے وہ زمین کربلا سے مخاطب ہو کر فرما رہی ہیں کہ اے عرض نینوہ مجھ غریب پر یہ احسان کرنا میرے زخمی معصوم بیٹے کو ماں کی طرح اپنی آغوش میں جگہ دینا چونکہ یہ کمسن پہلی مرتبہ اپنی ماں سے جدا ہوا ہے اس لیے اس کا خیاف خیار رکھنا اور کوشش کرنا کہ اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہونے پھائے سائبان تاریخ و مقاتل بتاتے ہیں کہ جس وقت لٹے ہوئیے کافلہ کی سالار موظمہ علیہ بیبی صلوات اللہ علیہ مستورات سے فرمایا کہ جو اور اپنے اپنے احباب کی لاشوں پر رونے کی حسرت مٹالو اس وقت مقتلگاہ میں ہر لاش کے سرانے رونے اور بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھی اسی اثنا میں بولا غزی پاک صلوات اللہ علیہ کی حقیقی بین سرکار محمد ابراہیم علیہ صلوات اللہ علیہ وسلم کی پاک والدہ سرکار مسلم علیہ صلوات اللہ علیہ نہرِ الکمہ کے کنارے اس جانب روانہ ہوئی کہ جہاں کردگارِ وفا شہنشاہِ ابو الفضل اللباس علیہ صلوات اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار غزی پاک علیہ صلوات اللہ علیہ وسلم نے نہرِ الکمہ کے کنارے سطح زمین سے کافی گہرائی میں زمین کو زینت پکشی ہوئی تھی جب پاک موظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ اپنے پاک بھائی کی تلاش کرتے ہوئی اس مقام کے قریب آئیں انہوں نے ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر نگاہ فرمائی تو دیکھا کہ نہر کی کنارے ان کا جوان بھائی کائنات سے بے نیاز ہو کر عجیب انداز میں سو رہا تھا جب انہوں نے اپنے شہنشاہ وفا بھائی علیہ السلام کو اس قسم پتسی کی حالت میں کنارے نہت سوئے ہوئے دیکھا کہ دریا کی موجے بار بار ان کی قدم چوم رہی تھی اور ان کا پاک خون دریا کی موجوں میں شامل ہو رہا تھا تو دل میں ترت کی ایک ہوق اٹھی اور زبت محال ہو گیا اور آپ روتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے پاک بھائی کی لاش پر پہنچی اور جا کر پاک بھائی کی لاش عدم سے لپٹ کر بین کرنے لگی کہ بھائیہ ذرا دیکھو کہ جن بہنوں کے خیام پر کسی غیر کی نگاہ پر تاش نہیں کرتے تھے آج آپ کی وہی پتہ دار بہنیں اس رات کی تاریخی میں مقتلگاہ میں اپنے بھائیوں سے ملنے آئی ہیں بھائیہ آپ کی شہادت کے بعد ہم سب پر دکھ کے بہاڑ اُلٹ پڑے ہیں میں آپ کے سارے اپنی بیوگی کا دکھ سہد چکی تھی مگر اب تو میرے تمام فرزن بھی شہید ہو چکے ہیں آپ بھی ہمیں نرکہ اعدا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے ہیں ہمیں یہ بتائیں کہ ہم بے سہارا مستورات کہاں جائیں جب تمام پاک مستورات صلوات اللہ علیہ شہدہ کے لاشا ہائے اتر سے ودا کر چکی تو لٹو یہ کافلہ کی سلار وہ عظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے تمام مستورات صلوات اللہ علیہ سے فرمایا کہ اب صبح ہونے والی ہے اس لئے ہمیں اب اپنے خیام میں واپس جانا چاہیے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ تمام مستورات صلوات اللہ علیہ جمع ہوئیں موازمہ علیہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے نگاہ فرمائی تو انہیں مولا غازی پاک صلوات اللہ علیہ کی پاک بہن صلوات اللہ علیہ نظر نہ آئیں آپ نے فرمایا کہ انہیں تلاش کریں یہ حکم سن کر تمام مستورات صلوات اللہ علیہ مقتلگاہ کے نشیب و فراز میں بکھر گئیں اور طرف وجوانم میں انہیں تلاش کرنے لگیں اسی طرح تلاش کرتے کرتے جس وقت پاک مستورات نے مہرِ الکمہ کے کنارے پہنچ کر نگاہ فرمائی اور دیکھا تو ایک در تنگیز منظر سامنے تھا کہ مولا عباس علیہ السلام کی پاک پہن اپنے بھائی کی لاشی عطر کے بکھرے ہوئی آزاں جمع کر کے انہیں مناسب ترطیب دینے میں مصروف ہیں اور رو رو کر فرماری ہیں کہ عباس بھائی اب تک جتنے دکھ مجھ پر آئے ہیں میں نے اس خیال سے سبر کیا کہیں میں روئے میرے رونے یا بین کرنے سے معظمائی کائنات صلوات اللہ علیہ کی پاک بیٹیاں خمکین نہ ہو جائیں آج تک تو میں نے تمام صدمات کو صبر و تحمل سے پتاش کیا ہے مگر آپ کی جدائی نے میری پتاش ہی قتم کر دی ہے اور یہ ظالمین یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں شام جانا پڑے گا میں تو یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو کہ معظمائی کائنات صلوات اللہ علیہ کی پاک دختران صلوات اللہ علیہ ان بے شرم و بے حیال لوگوں کے حجوم میں شام تک کا سفر کیسے کریں گی جبکہ ان کے پاک پردہ کی حفاظت کرنے والا بھی بظاہر کوئی نہیں نظر آرہا بھائیہ ذرا اٹھو اور اپنی دکھی بہن کو گلے لگاؤ شاید اس طرح میرا کچھ حوصلہ بحال ہو جائے ہم نے طویل سفن کرنا ہے ذرا اپنی بہن کو اتنا تو بتائیں کہ جس گستاخ محول میں پاک پردہ کی حفاظت کس طرح کرنا ہے پیارے بھائی آج زنگی میں پہلی بار مجھ اپنی غربت کا احساس ہوا ہے کیونکہ اب اس دنیا میں میرا کوئی بھی ظاہری سہرہ نہیں رہا ہے پاک سر تاج کا سایا بھی سر پر باقی نہیں رہا ہر بیوہ مستور کو بیوگی کے دوران بھائیوں اور بیٹوں کا سہارہ ہوتا ہے مگر میں کس قدر کم نصیب ہوں کہ میرا نہ تو کوئی بھائی زندہ ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا موجود ہے میں اب زنگی سے مایوس ہو کر شام جا رہی ہوں بہن کو دعا دینا کہ خالق مجھے اس آزمائش میں ثابت قدم رکھے جب تک زنگی باقی ہے میں ملکہ کون و وقان صلوات اللہ علیہ کی پاک نختران صلوات اللہ علیہ وفا کا حق ادا کر سکوں آپ ہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی خدمت کر سکوں مجھے اس بات کا اطراف ہے کہ آپ نے وفاداری کا حق ادا کیا ہے مگر امن اور سکون میں رہتے ہوئے میرے سامنے کوفہ و شام کا نازبہ محول ہے ہر طرف آپ کے بے حیاء قاتل موجود ہیں بازاروں اور درباروں کی منزلیں درپیش ہیں پاک بھائی اپنی بہن کے حق میں دعا کرنا ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کا مقصد عظیم جلد سے جلد پورا ہو اور ہم ثابت قدمی سے اس مقصد عظیم کو پایا تکمیل تک پہنچا سکیں تمام عمرین اپنے مقدس عشقوں کو وسیلہ بانا کر برگاہ رب العزت میں دعا کریں کہ مولا امام حسین علیہ السلام کا وہ مقصد عظیم جو چودہ سو سال سے جاری ہے اب چشم زدن میں پورا ہو جائے مولا کائنات سرکار حجت ابن الحسن المہدی عجراللہ فرجہ شریف اس مقصد کی تکمیل فرماتے ہوئی خاندان تطہیر کی عبدی اور دائمی اور لا متناہی حکومت الہیہ کیائم کریں شہنشاہ کردگار وفا علیہ السلام کی پاک بہن سلوات اللہ علیہ اپنے بھائیوں کے سائے میں پھر سے اپنے پاک گھروں میں آباد ہوں ان کا پاک آنگر بہو بیٹوں سے ہمیشہ ہمیشہ آباد و شاد رہے آمیر یارب العالمین دوستو آخر میں میں شکریہ آدھا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر زمان نقفی المخالی سرکارت آمیز اللہ تعالی کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالہ سلمنتزدین علیہ روزت المظلمین چل چارم سے پیش کیا اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کرے گی اللہ جل اللہ جل یا لسارت الحسین اللہ جل اللہ جل یا بسارت الحسین اللہ جل اللہ جل یا منتقم حسین عجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا ربہ محمد وآلہ محمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد واجل فرجا علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم